دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو خطرناک بلے باز بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد بھارتیہ دگجوں کا آیا بڑا بیان جیا دوستو آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو ایک طرفہ جیت مل چکی ایسے میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد بھارتیہ دگج کافی زیادہ خوش ہیں بھارتیہ دگجوں نے جیت کے بعد روحیت شرمہ، رویندر جڑے جو اور روی چندران اشوین تینوں کو لے کر بڑا بیان جاری کیا اور کچھ ایسی باتیں اپنے بیان میں کہہ ڈالیں جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار بھارتیہ دگجوں نے اپنے بیان میں بھارتیہ جیت کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رومانچک ٹیسٹ مقابلہ ناکپور کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا نے ماتر 177 رن بنائے تو وہیں بھارتیہ ٹیم کے بلے بازی کرنے کے لیے آئی تو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے 400 رن دیکھنے کو ملے جہاں بھارتیہ ٹیم 400 رن پر آل آؤٹ ہو گئی تو وہیں 223 رنوں کی لیڈ کو کم کرنے کے لیے آسٹریلیا ہے ٹیم میدان پر آئی اور آسٹریلیا کی ٹیم ماتر 91 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جس کے بعد بھارتیہ ٹیم 132 رن اور پاری کے انتر سے اس مقابلے کو جیت گئی تو وہیں اس مقابلے میں روہیت شرما، روہیت شرما، روہیت جڑے جا اور روہیت چندران اشوین تینوں نے اپنی تُوفانی پردرشن دے دیا جہاں بھار روہیت شرما نے 120 رن کی شتکیہ پاری کھیلی جس کے بدھم پر 400 رن کا آکڑا دیکھنے کو ملا تو وہیں روہیت چندران اشوین نے دوسری پاری میں پانچ وکیٹ حاصل کیے اس کے علاوہ روہیت جڑے جا نے اپنا پردرشن کرتے ہوئے ستر رن اور مقابلے کے اندر ساتھ وکیٹ حاصل کیے ایسے میں تینوں کے پردرشن کو دیکھ کر بھارتی دگجوں کا بیان سامنے آیا جس میں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں روہیت جڑے جا اور رویت چندران اشوین دونوں کا تُوفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے روہیت جڑے جا اور رویت چندران اشوین نے تیسرے دن بہتر پردرشن کرتے ہوئے اپنی گیندبازی سے آسٹریلیا ہی ٹیم کو چاروں کھانے چت کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے کسی بھی بلیباز کو تھوڑا سا بھی بہتر پردرشن کرنے کا موقع دونوں کے انبازوں نے نہیں دیا اگر دونوں کے انباز خراب پردرشن کرتے تو شاید بھارت ہار سکتا تھا لیکن دونوں نے مقابلے کو بھارت کے پکش میں پوری طریقے سے ڈال دیا تو وہیں رفان پٹھان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین دونوں کی توفانی پردرشن تو دیکھنے کو ملا ہے ساتھی ساتھ کپتان روہیت شرما نے بھی بہتر پردرشن کیا ہے رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین اپنے پردرشن سے ہر کسی کو حیران کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین کے علاوہ روحیت شرما نے اپنی خطرناک بلے بازی سے سبی کو حیران کر دیا ایسے میں میرے انسار یہ تینوں کھلاڑی جیت کے اصلی ہیرو رہے ہیں اس کے علاوہ قبل دیو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف بہتر پردرشن کیا ہے جس کے قارن بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے اس مقابلے میں تینوں کھلاڑیوں نے مل کر شاندار پردرشن کیا ہے جہاں پر روحیت شرما نے اپنی کپتانی کے ساتھ اپنی بلے بازی سے تہلکہ مچایا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک مہتوکون مقابلے میں جیت دلائی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے سامنے روی چندرن اشوین اور رویندر جڑے جا نے ایسی دھاردار گیند بازی کی جس کے بعد کسی بھی بلے باز کا بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں ملا ایسے میں تینوں کھلاڑی میرے لیے جیت کے ہیرو رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کا جیت کے اصلی ہیرو کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد